موسیقی عزیز طلوہ آج ہم آٹھوی جمع کے سبق علاقہ سیر کا متعلق کر رہے ہیں علاقہ سیر میں آپ کسی دفتر میں عملی طور پر جا کر متعلقہ دفتر کے کام کچھ کی معلومات جائے وہ حاصل کر سکتے ہیں اس میں جائے تو مختلف اقسام کی معلومات جمع کی جاتی ہیں عزیز طلوہ یہ معلومات جمع کرنے کے لئے سب سے پہلے ایک سوال نامہ تیار کرنا پڑتا ہے جس طرح ہم اقزام میں بڑھتے ہیں سوالات آتے ہیں ہم کو ہر سبجیک کی الگ الگ سوالات ہوتے ہیں سوالات کا پرچہ ملتا ہے اس طرح جس دفتر میں جا رہے ہیں واقعی معلومات حاصل کرنے کے لئے اس دفتر میں ہونے والے کام کچھ کے بارے میں ایک سوال نامہ تیار کرنا پڑتا ہے اس سوال نامے میں اس دفتر میں ہونے والے کامکاج کی تفصیل ہوتی ہے کون کون سے کام ہوتے ہیں یہ تمام سوالات ہم کو پہلے سے جمع کر لینا پڑتے ہیں یہ سوال نامہ تیار ہمارے پاس ہوتا ہے اس کے بعد ہم اس دفتر میں جا کر اس کے بارے میں وہاں پر معلومات حاصل کر سکتے ہیں سوال نامے کے ساتھ ہم کو اس دفتر میں جانا ہے اس کے لئے ہمارے پاس ایک کاپی ہوتی ہے اندراجی کاپی جس کو بولتے ہیں جس میں ہم لکھتے ہیں ایک copy ہوتی ہے جس کے اندر وہ سوالہ جو بولیں گے اس کے جوابات ہم لکھتے ہیں یہ copy ہمارے پاس ہوتی ہے اس کے بعد camira ہمارے پاس ہوتا ہے پین ہمارے پاس ہوتی ہے پینسل ہمارے پاس ہوتی ہے یہ تمام چیزیں ہم کو ساتھ میں رکھنا ہے اس دفتر میں جانا ہے متعلقہ دفتر میں جو کام ہو رہا ہے اسی کے متعلق ہمارا سوال نامہ ہے اس کے بارے میں ہم کو پوچھنا ہے کیمرے سے ہم پھوٹو لیں گے کہ کونسا آدمی کونسا کام کر رہا ہے اس دفتر میں کون سا کام کاج ہو رہا ہے یہ تمام چیزیں ہم کو لکھنا ہے اس کے بعد جو ہے کہ سب سے پہلے جس دفتر میں جا رہے ہیں اس دفتر میں جانے کے لیے ہمیں جو ہے ایک اجازت نام لینا پڑتا ہے آپ چاہے شگر فیکٹری میں جا رہے ہو آپ بسکٹ بنانے کے فیکٹری میں جا رہے ہو آپ کسی آئی سکول میں جا رہے ہو یا کسی بھی آفیس میں آپ جا رہے ہو آپ کو سب سے پہلے اس کے لیے ایک اجازت نام حاصل کرنا ہے اس کے باستر مطالق بودلا chez منا تلا بلدل St買توں بسکٹی Rio سوال نام آپ کے بعد ہونا چاہیے تو سب سے پہلے متعلق داخل喜欢 آپ کو اعداد نام حاصل کرنا ہے اُس کے بعد اُس سے دن ٹائے کرے گ Karen ہم کون سے دیں آئے گے ب儿 وقت تاہ کرے گے کون سے وقت میں آئے گے کوئی بھی دفتر اس کا مقررہ اوقات میں چیزیں شروع ہوتی ہیں مطلب انہی عوقات میں جو ہے وہاں پر جا سکتے ہیں وہاں پر جو ہے ہم کوئی معلومات دینا ہے اس کے بعد جو ہے کہ علاقہ ہی سہر کے لئے وقت اور دن جو ہے متعین کرے اس کے بعد جو ہے جب ہم علاقہ ہی سہر کے لئے جا رہے ہیں تو کہیں پر بوٹنیکل گارن ہوتا ہے کہیں پر بڑی بڑی مشینیں ہوتی ہے تو ایک چیز کا خیال لگیں کہ کسی بھی چیز کو جو ہے ہماری جانب سے کوئی نقصان نہیں پوچھنا چاہیے ہم جو وہاں پر جائے ان کے سی جو ہے معلومات حاصل کریں وہ معلومات کو جو ہے اپنے پاس لکھ لیں وہاں کی نہ پھول پتھی کو حد لگائے اور نہ یہ کسی قسمی کی مشینوں کو حد لگائے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہم وہاں پر جا کر کر سکتے ہیں ہمارے پاس جو سوال نامہ ہے ہماری کتاب میں جو ہے تو الیکشن آفیس جو ہے اس کے بارے میں دیا گیا ہے وہاں پر سوال نامے میں جو بھی چیز کو ہم کو سوالات پوچھنا ہے وہ سوال نامہ پیج کی ہمارے پاس تیار ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے تو علاقہ ہی سیر کے لیے آپ ایسا نہیں کہ بھائی کوئی ایک ہی مطلب دفتر میں جا سکتے ہیں اس کے لیے آپ جائے تو کسی بھی دفتر میں جا سکتے ہیں تلاتی کے آفیس میں جا سکتے ہیں کسی چھوٹی موڑی سنت میں جا سکتے ہیں آپ کے پاس جائے سوال نامہ تیار ہے جہاں بھی جانا ہے آپ کے سوال نامے کے مطابق آپ کو سوالات کرنا ہے وہ سوالات آپ کو جوابات اندراجی کاپی میں لکھنا ہے متعلق اپنات کے فٹو لینا ہے وہ تمام چیزیں جا ہے آپ کو جب آپ اسکول کی رودہ تیار کریں گے اس وقت یہ چیزیں آپ کو بدا نہ پڑتی ہے کہ جہاں پر کہتے ہیں وہاں کا سوال نام آپ کے پاس تھا ان سوالات کے جوابات لوگوں نے آپ کو دیئے آپ نے جوابات اپنے اندراجی کاپی میں لکھے اور اندراجی کاپی میں لکھنے کے بعد اس آخری میں آپ کو رودہ تیار کر کے دینا پڑتی ہے